اسلام علیکم ویلکم ٹو ارم اندہ کچن آج میں آپ کے سامنے بنانے جا رہی ہوں مٹن کورما جو کی بہت ہی ایک ڈیلیشیس ریسپی ہے اور سب کی فیوریٹ ہوتی ہے اس کو میں آپ کو بہت آسان طریقے سے اور گھر میں رکھے سامانوں سے بنانا بتاؤں گی اس کو آپ آسانی سے کبھی بھی مہمانوں کے آنے پر یا کبھی آپ کا گھر میں کچھ اچھا کھانے کا منہ ہو تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ڈیلیشیس بن کے تیار ہوتی ہے تو چلیے اس کی ریسپی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں مٹن کورما بنانے کے لیے یہاں میں نے 750 گرامز مٹن لیا ہے اور اس کو میں نے دو تین پانی سے اچھے سے واش کر کے اس کا پانی ڈرین آؤٹ کر لیا ہے 250 گرامز پیاز لیے اس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے اس پیاز کو ہم فرائی کر کے کورمے میں ڈالیں گے اس سے کورمے کا کلر اور خوشبو دونے ہی بہت اچھی ہو جاتی ہے آپ چاہے تو پیاز کو الگ پین میں فرائی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پیاز کو کوکر میں ہی فرائی کروں گی جس میں میں کورما بناؤں گی اس کے لیے میں نے کوکر لیا ہے گیس کی فلم کو آن کر رہا ہے اور اس میں 250 ایمل ریفائنڈ تیل ڈالا ہے تیل میں نے اس میں زیادہ ڈالا ہے کیونکہ ہم کو پیاز کو فرائی کرنا ہے اور جب ہم پیاز فرائی کر لیں گے تو ہم تیل کم کر دیں گے آپ چاہے تیل کی جگہ گھی لے سکتے ہیں گھی میں کورما کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ آتا ہے تیل اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو انچ کی دالچینڈی کا ٹکڑا اور دو تیز پتہ ایٹ کریں گے اور دس سیکنڈ تک اس کو اچھے سے سوٹے کریں گے اور اس کو سوٹے کرنے کے بعد ہم اس میں باریک کٹیوی پیاز ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے پیاز کو ہم لگاتار سٹر کرتے رہیں گے تاکہ اس سب طرف سے ایک سی گولڈن براؤن ہو جائے اس کو ہم لائٹ گولڈن براؤن ہی کریں گے زیادہ گولڈن براؤن ہم اس کو نہیں کریں گے کیونکہ پیاز کو تیل سے نکال لے کے بعد یہ اپنا کلر چینج کر دیتی ہے یہ دیکھیں پیاز کا کلر ہلکا گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے پیاز فرائی ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو نکال لیا ہے اب ہم اس میں سے بچے ہوئے تیل کو بھی نکال لیں گے سو گرام تیل ہم اس میں سے نکالیں گے کیونکہ ہم نے پیاس کو فرائی کرنے کے لئے تیل زیادہ ڈالا تھا اب ہم اس میں واش کروا مٹن ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے پیاس فرائی کرنے میں جو ہم نے دال چینی اور تیز پتہ ڈالا تھا اس کو واپس ہم پریشر ککر میں ڈال دیں گے کیونکہ پیاس کو ہم کو گرائنڈ کرنا ہے تین سے چار منٹ مٹن کو مچھے سے فرائی کریں گے جب تک کہ مٹن کا کلر چینج نہ ہو جائے یہ دیکھیں مٹن اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں 1 and a half table spoon ادھرک لیسون کا پیس ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے دو سے تین منٹ لیسون دھرک کا پیس ڈال کر ہم مٹن کو بھونیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں پوڈر مسالے اٹ کریں گے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں مسالے کو بھونتے ہوئے پودر مسالو میں نے 3 ٹی سپون دھنیا پودر لیا ہے 1 ٹی سپون کشمی لال میچ پودر لیا ہے اور 1 ٹی سپون لال میچ پودر لیا ہے اور 1 ٹی سپون نمک لیا ہے نمک اور میچ آپ نے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ گھٹا بڑا سکتے ہیں ان سب پودر مسالو کو ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اگر پانی کی ضرورت ہوگی تو ہم اس میں آدھا کپ پانی ڈال کر پھر ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے پین سے چار منٹ ہو گئے ہیں پودر مسالو کو بنتے ہوئے اور اس میں سے اچھے سے تیل پر ریلیز ہو گیا ہے اب ہم اس میں 250 گرام سپیٹ کر آبا دہی ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے مٹن کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک دہی کا پانی ڈرائی نہیں ہو جائے گا جب تک دہی کا پانی ڈرائی ہو رہا ہے تب تک ہم پرائی کری بھی پیاس اور گرم مسالے کا ایک پائن پیس تیار کرتے ہیں یہ دیکھئے وہی پیاس ہے جو ہم نے نکالی تھی اور دیکھئے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اس پیاس کو آپ ہاتھوں سے کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور مکسی میں دردرہ پیس بھی سکتے ہیں لیکن یہاں میں نے اس کا ایک پائن پیس تیار کر آیا ہے جو ہمارے کورمے کو ایک بہت اچھا لک بھی دے گا اور ٹیسٹ بھی یہ کچھ گرم مسالے ہیں اس کو بھی ہم پیاس کے ساتھ گرائنڈ کریں گے اس میں ہاف ٹی سپون کالی میٹ ہے دو بڑی الائچی ہے آٹھ لانگ ہے چینے کے برابر جائفل ہے دو پھول جاویتری کا ہے اور چار چھوٹی الائچی ہے یہ کچھ کاجو اور ناریل ہیں جسے میں نے آٹھ کاجو لیا ہے اور پچیس گرام ناریل کا ٹکڑا لیا ہے اس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے آپ چاہیں تو گریٹ کروا ناریل بھی لے سکتے ہیں اب ہم ایک مکسی کا جار لیں گے اور اس میں فرائی کری بھی پیاس ایٹ کریں گے ناریل اور کاجو بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور سب گرمہ سالے بھی ہم اس میں ٹرانسفر کریں گے اور اس میں ایک چائے کا کپ پانی ڈالیں گے اور اس کا ایک فائن پیس تیار کریں گے دہی کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں فرائی کری بھی پیاس ناریل کاجو اور گرمہ سالے کا پیسٹ ایٹ کریں گے جو ہم نے گرائنڈ کر رہا تھا اس پیسٹ کو ڈالنے کے بعد 3 سے 4 منٹ ہم اس کو بھونیں گے اور پھر ہم اس میں 200 ایمل پانی ڈالیں گے پانی ڈال کے اس کو مچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم کوکر میں لڈ لگا دیں گے اور ہائی فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے جب تک اس میں ایک پریشر نہیں آ جائے گا اور جب اس میں ایک پریشر آ جائے گا تب گیس کی فلیم کو لو کر کے پندرہ منٹ ہم لو فلیم پر مٹن کو پکائیں گے موسٹلی مٹن پندرہ منٹ میں آسانی سے گل جاتا ہے پریشر ہم اپنا آف ریلیز ہونے دیں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور مٹن ہمارا اچھے سے کوک ہو گیا ہے اب ہم کوکر گریٹ کھولیں گے اور مٹن کا ایک پیس نکال کے چیک کریں گے کہ مٹن ہمارا ٹینڈر ہو گیا ہے مٹن ٹینڈر ہو گیا ہے اب ہم اس میں 1 ٹی سپون کیوڑا وارٹ کریں گے کیوڑا وارٹر ڈالنے سے بلکل یہ شادی والے دیگی کورمے کا ٹیسٹ دیتا ہے کیوڑا وارٹر ڈال کر کوکر کو لٹ سے ڈھک دیں گے تاکہ کیوڑا وارٹر کی خوشبو مٹن کورمے میں اچھے سے ابزورب ہو جائے مٹن کورمہ بن کر بھی کروڑیڈی ہے اب ہم اس کو ایک بول میں ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھئے کتنا شاندار لازیز اور ٹیسٹی چیکن کورمہ بن کر تیار ہوا ہے اس کی کتنی اچھی خوشبو ہے اور اس میں کتنا اچھا کلر آیا ہے بلکل یہ شادی والا دیگی بٹن کورمہ لگ رہا ہے اس کی کنسسٹنسی بلکل پوفیکٹ ہے آپ اس کو نان روٹی چپاتی چاول کسی کے ساتھ ہی مزے لے کے انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو اس کو فیملی اور فرنڈ کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری لیٹس ویڈیو کو نوٹفیکشن سبسے پہلے آپ کی سکرین پر آئے